باب پانچ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دینے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے سات مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زور آور فشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہرے توڑنے کے لائق ہے اور کوئی سخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کا قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبق کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سنگھ اور ساتھ آنکھیں تھیں یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اوت سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے باستے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کرونوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زبا کیا ہوا برہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا موسیقی